یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا یہ سہر مہر آگرہ سے ان کا نام ہے اور یہ ایک ہفتہ پہلے ان کی پھوپوں میں انتقال ہوا ایک قرآن پاک بخشنا تھا لیکن اگزام کے ویسے قرآن پاک نہیں پڑھ پائی تو میرا پرانا قرآن پاک بڑا ہوا کہ میں اس کو بخش سکتے ہو یا نہیں بالکل بخش سکتے ہو یعنی ہر وہ نیک کام جو پہلے کیا ہو اس کو حسال سواب کیا جا سکتا اگر اپنے پہلے کوئی قرآن پاک پڑھ رکھا تھا اس کا حسال سواب کرنا چاہیں تو ان کو وہ بھی بخش سکتے ہو اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور آگے جو پڑھتی رہو اس کو بھی بخشتی رہو یہ ضروری نہیں یہ ایک مکمل کرنا ہی کرنا ہے چار لائنیں بھی قرآن پاک سے پڑھی جائیں اس کا حسال سواب بھی ہو سکتا ہے آدھا پارہ ایک پارہ پڑھا جائے اس کا بھی ہاتھو ہاتھ حسال سواب کیا جا سکتا ہے شاہستہ مسرد رائی پور سے ہیں میری ساس کا قدر درست نہیں ہے وہ وہابیوں کی حمایتی کرتی ہیں اور رشتے دار بھی وہابیے مزار پر جا کر چادر منت وغیرہ پر اعتراض کرتے ہیں مجھے ان سے ہمیشہ اختلاف رہتا ہے کہ صورت میں اپنے شوہر ان لوگوں سے الگ دوسری جنگا گھر لے کر رہنے کا مطالبہ کر سکتی ہوں دیکھیں ساس اگر یہ کہ ساس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ وہابیوں کی حمایت کرتی ہے ان کی کچھ باتوں کو صحیح بتاتی ہے جیسا کہ ایسا کہ رواج ہے کہ نہیں تمہارے میں گلتی ہے وہ صحیح ہے ایسا صحیح ہے تو اختلاف رکھنے آپ کا بالکل درست ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گھر لے کر یہ لگ چلی جائیں اگر آپ کو ان سے اعتراض ان کے عقیدہ آپ کو لگتے ہیں کہ درست نہیں ہے تو آپ بول چال میں کمی کر سکتی ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں رہیں وہاں رہنے سے آپ ان کی لگتار اصلاح کر سکتی ہیں اگر اصلاح ہو جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اصلاح کرنے سے سمجھانے سے سمجھ میں آ جائے تو ان کو سمجھانا چاہیے اولاد کو جو ہے وہاں سے الگ رہنے کا مطالبہ صرف اس بنیاد پہ تو نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اولاد کی ضرورت ان کو ہو یعنی والدین کو ان کی خدمت کے اولاد کی ضرورت ہو تو اس طرح سے نہیں لے کے جانا چاہیے اس سے پھر آپ ایک سوسائٹی پر یا اور زیادہ حیل سنت پر ایک داکھ چھوڑ کے جائیں گی تو ان کا کہنا یہ ہوگا کہ دیکھو وہاں بھی صحیح ہوتے ہیں یہ تو مطلب ہم کو چھوڑ کے ہی چلے گئے مواب تک کے ساتھ نہیں رہنا پسند کرتے یہ لوگ تو اس طریقے کی باتیں بنیں گی تو گھر کا محول ایک طریقے سے دیکھ لے اگر آپ کو کسی کا عقیدت درست نہیں لگتا تو اس سے کلام سلام دعا سلام نہ کریں اپنے کام سے کام رکھیں اس کی کوئی باتوں کو ایکسیپٹ بھی نہ کریں اگر وہ کوئی سمجھائے آپ کو دین کے معاملے میں تو نہ اس کی سنیں نہ اس کی سمجھیں اور اگر آپ کو لگتا آپ کے سمجھانے سے وہ سمجھ جائے گا تو ایک دفعہ کوشش کر لینی چاہیے اگر سمجھ جائے ٹھیک لیکن وہ پھر بھی اگر نہ سمجھے تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے